کلماتِ آزان میں لحن یعنی غلطی یہ ناجیز اور گناہ ہے بعض غلطیاں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جن سے کفریہ مانا ہو جاتے ہیں اور مانا ہی اولٹ ہو جاتے ہیں مانا ہی غلط ہو جاتے ہیں مثلا لفظ اللہ اسم جلالت کے حمزے کو کھینج کر پڑھنا اور یہاں پر مد بنانا اللہ اکبر کہنا یہ ناجیز اور گناہ اور حرام ہے کیونکہ یہ حمزہ استفہام کا بن جائے گا اور استفہام کی پھر کئی قسم ہیں ان میں سے ایک حمزہ استفہام انکاری کا بھی ہے اگر حمزہ استفہام انکاری کا احتمال ہو جائے تو پھر یہ مانا ہی کفریہ بن جائے گا پھر اس کا مانا یہ ہو جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا نہیں ہے اب دیکھیں ایک لفظ کو تھوڑا سا کھینجنے سے کتنا ہی مانا الٹ ہو گیا اسی طرح اکبر کے علف کو کھینجنا بھی ناجیز حرام اور گناہ ہے اسی طرح اکبر کی با کو کھینجنا اس کے بعد علف بنانا یہ بھی ناجیز اور گناہ ہے اور کلماتِ آزان کو موسیقی کی طرز پر پڑھنا گانے کی طرز پر پڑھنا یہ بھی ناجیز اور گناہ ہے اب دیکھیں تھوڑا سا لفظ کھینج کر پڑھنا اس سے مانا ہی الٹ ہو جاتے ہیں خصوصاً وہ حضرات جو بڑی عمر کے بزرگ حضرات ہیں جن کو آزان کہنے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ ثواب کی نیت سے اور ثواب کی امید کر کے آزان پڑھتے ہیں لیکن آزان صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے ثواب نہیں ملتا الٹا بعض الفاظ کی غلط عدیگی میں گناہ بھی مل جاتا ہے عیمہ حضرات کو خطبہ حضرات کو چاہیے کہ وہ جو بڑی عمر کے بزرگ حضرات ہیں پہلے ان کو آزان کے کلمات صحیح طریقے سے سکھائے جائیں پھر اس کے بعد ان کو آزان کہنی چاہیے اسی طرح آزان سننے والوں پر بھی لازم ہے کہ جب وہ آزان سنیں آزان شروع ہو ان کو خاموش ہوجانا چاہیے اور آزان کا جواب دینا چاہیے باتوں میں نہیں لگ رہنا چاہیے حتیٰ کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں کوئی ورد و وضائف میں مصروف ہیں تو قرآن کی تلاوت بھی روک دینی چاہیے اور آلہ حضرت امام آمد رضا خرامت اللہ تعالی فتاوہ رضی و شریف میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی آزان کے وقت شور شرابہ کرتا ہے باتوں میں لگ رہتا ہے اپنی باتوں میں مصروف رہتا ہے اور خموشی سے آزان نہیں سنتا اس کے خاتمہ بالخیر نہ ہونے کا خوف ہے